بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں بہاولپور میں سب سیکریٹیریٹ کے اعلان کے بعد ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا بھی اعلان کر دیا گیا جس پر بہاولپور کے عوام نے خوشی کا اظہار کیا جبکہ تحال ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا دفتر کہاں ہوگا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا انتظامی کے جانب سے بھی تین سے زائد دفاتر کو بطور شورٹ لسٹ کر لیا گیا ہے اسے پر مزید تف صلاح سے اپ ڈیٹ کریں گے طیب صیب طیب بتائے گا آج بکل تبدیلی سرکار نے بلاخر اس حوالے سے اعلان کر دیا ہے اور بقیادہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور ایڈیشنل آئی کا بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے ساتھ ہی جو اٹھارہ سیکریٹریز ہیں ان کی بھی منظوری دے دی گئی اور ان کی ویکنسز کی بھی منظوری دے دی گئی ہے جس کے بعد 385 نئی ویکنسز یہاں پر آنونس کی جائیں گی اور ان کے اوپر جو آلا فیصلان ہے ان کو تائینات کیا جائے گا اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں بہاولپور کی تو بہاولپور کے لوگ کافی پور امید نظر آتے ہیں خوش نظر آتے ہیں کہ آخر جس سب سیکٹریٹ ہے جنوبی پنجاب کا وہ بہاولپور میں بن رہا ہے جس سے ان کے مسائل میں کافی حد تک کمی آئے گی اس وقت میں ڈی سی آفیس روڈ پر موجود ہوں اس وقت شہری ہمارے سے کچھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایسر یہ بتائیے گا ایڈیشنل چیف سیکٹری کا بقیادہ نوٹسکیشن جاری ہو گیا ان کا دفتر یہاں پر بنے جا رہا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کتنا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم پہلے لاہور جاتے تھے اور دھکے کھاتے تھے تو ادھر ہمارا جو دفتر بنے گا ایڈیشنل چیف سیکٹری کا یا سیکٹریٹ جہاں بنے گا تو ہمیں ایک تو تخت لاہور سے جان چھوڑ جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارا اپنا بجٹ ہوگا ہمارا علاقہ ترقی کرے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ تاریخ بشیر چیما صاحب کی جو اس کوشش کینا ہم بہت تعریف کرتے ہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کوشش ہوئی ہے تمام لوگوں کی سر آپ کیا کہیں گے آخر کتنا فائدہ ہوگا ہم بھاولپور والوں کو ایس سوالیں سر بھاولپور والوں کو بہت فائدہ ہوگا جس میں ٹائم کی بھی بچت ہوگی انسان کے اخراجات بھی بچ رہیں گے اور علاقے میں ترقیاتی کام بھی اچھی طریقے سے ہوں گے علاقے میں ترقیاتی کام بھی اچھی طریقے سے ہوں گے تمام جو چیزیں ہیں وہ فائنلائز ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں دفتر کی تو دفتر ابھی تک کوئی حتمی نہیں ہو سکا عوام نے خوشی کا اظہار کیا ہے بہت شکریہ طیب سیف آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی جنوبی پنجاب میں تائیناتی مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی فیصلے کو سراہا کیا کہتے ہیں حکومت میں وعدہ تو صوبے کا کیا مگر دیئے صرف دو افسران اسے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائندر ہو ہی جنیدن پر پنجاب حکومت کی جانب سے جنوبی پنجاب سیکریٹ کے لیے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی جو تقرری ہے اس کو اعلان کر دیا ہے اس فیصلے کو جہاں تحریک انصاف کی جو لیڈرشیپ پہ سرا رہی ہے وہیں مسلم لیگ نون اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچتی اور کیا کہہ دیئے صرف رہنمہ مسلم لیگ نون ٹکٹ رولڈر رانہ اقبال سراج مہار صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے اقبال صاحب کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی جانب سے حکومت نے بالاخر جو وعدہ کیا تھا وہ کسی نے کسی حد تک پورا کر دیا یا نہیں پاکستان مسلم نون نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم صبح بنائیں گے اور انہوں نے یہ ہمیں جو اس سے انہوں نے دو افسران بیجے ہیں یہ ہمیں ٹرخا دیا ہے اور انشاءاللہ یہ مسلم نون ہی بنائے گی جو جب صبح تو ہمارے اس خطے میں بہت زیادہ مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے نوجوانوں کا یہاں کے لوگوں کا حق ہے ہمیں جنوبی پنجاب صبح ملنا چاہیے تو ان دو افسروں کو اس خطے کی خدمت کرنے کے تفیق دلالہ میاں اور یہ کام کریں ایڈیشنل چیف سیکٹری اور ایڈیشنل آئی جی سے توقعات رکھتے ہیں کہ وہ جنوبی پنجاب کے مسائل کو سمجھیں گے یہاں کے محرومیوں کو دیکھیں گے اور ان کو حل کرنے کے لیے وہ اقدامات بھی کریں گے ہم زور یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ افسران اس خطے کی خدمت کریں اور ان کو جو ڈیوٹی ملی ہے جس طرح کا ان کو ذمہ داری دی گئی ہے تو اس پہ وہ کام کریں ان لوگوں کی محرومیوں کو ان لوگوں کے مسائل کو حل کریں پقریریوں کا خیر مقدم کیا گیا ہے جنید انبر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں پیٹرول کے بعد ایل پی جی کے قیمتوں میں اضافہ اوگرہ کا نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد ملتان میں ایل پی جی کے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا گھریلو سیلینڈر میں سینٹالیس کمرشل سیلینڈر میں ایک سو ایسی اور فی کلو ایل پی جی میں چار روپے کا اضافہ کر دیا گیا اپ ڈیٹ کریں گے اکبال صادق پیٹرول کے پاس آپ اوگرہ نے ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے ملتان میں اس وقت جو ایل پی جی ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے جو اوگرہ کا مطابق قیمت بنتی ہے فی کلو ایل پی جی کی وہ ایک سو چودہ روپے بنتی ہے لیکن یہاں پر جو فروکت ہو رہی ہے یہاں کے دکانداروں کے مطابق یا ایسوسییشن کی جانے سے جو کہا جا رہا ہے وہ ایک سو دیس روپے تک فروکت ہوگی اس کے بجا کیا ہے یہ سب جانتے ہیں یہاں پر موجود جو سردھر ہیں مجھے بتائیے گا کہ قیمتوں میں اضافہ کتنا ہوا ہے اور دوسری صورت ہے آپ بھی بتائیے گا کہ ایک سو بیس روپے کی کس طرح یہ بھکے گی جبکہ ریٹ سے ایک سو 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 در روپے کا آیا ہے یہ جی پہلے ایک سو دس روپے فی کلو کا ریٹ تھا جو اب اس سے بڑھا کہ ایک سو چودہ روپے فی کلو اوگرہ کی نوٹفکیشن کے بعد ریٹ بڑھا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شارٹ فال بھی پیدا ہو سکتا ہے اور گھریلو سلنڈر جو کہ پہلے تھا اللہ آپ کا بھلا کرے بارہ سو اٹھانوی روپے کا اب وہ اس سے بڑھا کر ہم نے کر دیا تیرہ سو پنتالیس روپے کا اوگرہ کے نوٹفکیشن کے بعد اور جو کمرشل سلنڈر پنتالیس کلو چار سو کی نام کا سلنڈر تھا ان چار سو پیچانوی روپے کا تھا جو اس سے اضافہ کر کے اب ہم نے کر دیا تو اس کا کنزیومر ریڈ جو نکلے گا جو اس کا فی کلو کا ریڈ نکلے گا نوٹفکیشن اوگرہ کے بعد وہ ایک سو بیس روپے پر کلو کا نکلے گا تو اس وجہ سے ہم نے ریڈ بڑھانے پر مجبور ہے جی بالکل یہاں پر ملتال میں جو سارفین ہیں جو الپی جی خریدنے والے ہیں ریڈ میں اضافہ کر دیا گیا ہے بہت شکر اکباد صادق آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالی سے دوسرے جانب غریب کا اپنا گھر بنانے کا خواب ناممکن ہو گیا ہے پیٹرول آٹا اور چینی کے بعد سمنٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا سمنٹ کی فی بوری پندرہ روپے اضافہ کے کساب پانچ سو سترہ روپے کی ہو گئی ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ روحی گوھر احمان جی بالکل پیٹرول آٹے اور چینی کے بعد اب سمنٹ بھی مہنگا ہو گیا ہے فیکٹری مالکان کی جانب سے سمنٹ کی فی بوری کی قیمت میں پندرہ روپے اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے باعث جو ہے پانچ سو دو روپے میں فی بوری جو فروخت کی جا رہی تھی اب اسی کی قیمت جو ہے پانچ سو سترہ روپے ہو گئی ہے اگر بجٹ میں بات کی جائے تو وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکانات بنانے کے حوالے سے ریلیف دی جائے گی تمام جو فیکٹرییاں تھی انہیں ریلیف فرام کی گئی اور ایکسائز ڈیوٹی میں سمنٹ کے حوالے سے فی بوری جو ہے بارہ روپے کی ریلیف دی گئی اس کے مطابق قیمتوں میں مزید کمی ہو نی تھی لیکن فیکٹری مالکان کی جانب سے پندرہ روپے فی بوری اضافہ کر دیا گیا ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہے ہم انہیں سے پوچھتے ہیں سر بتائیے گا بجٹ میں ریلیف دی گئی قیمتیں کم ہو نی تھی لیکن یہاں تو الٹا پیٹرول کی طرح کام ہو گیا الٹا مہنگا ہو گیا کتنی مشکل ہو رہی ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے کسٹمر یہی کہتے ہیں ہمیں آکے ریڈ کم ہونا چاہیے تھا اور ریڈ انہوں نے بڑھا دیا ہے اس کی ویسے سیل کے اوپر بھی بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں آج بلکل دیکھیں دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مکانات بنانے کے حوالے سے انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے کہا گیا تھا کہ سیمٹ کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی اور لوگ جو ہے کنسٹرکشن کی طرف آ رہے تھے کہ کنسٹرکشن کا کہ حوالے سے بزنیس ہے اس کو بھی شروع کیا ہے سیمٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ گوہر احمان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں پنجاب فوڈ آثوریٹی کا ملتان میگرینڈ آپریشن ڈائریکٹر آپریشن ساؤت شہزاد مکسی کی زیر نگرانی ملک پاودر ڈسٹریبیوٹرز پر چھاپا پینتیس سو کلو وائپ آرڈر ایک ہزار سات سو پچاس کلو دوبارہ پیک کیے گئے پیکٹ ایک ہزار آٹھ سو پچھتر تیار شدہ ملک پاودر زبط کر لیا گیا کاروائی کے دوران مزید چار سو کلو ایکسپائر ملک پاودر اور ایک سو چالیس خالی بیگز زبط کر لیا گیا ہے شاہر اپنے عالم کالونی میں واقعے بسم اللہ ٹریڈر سے زیادہ المیاد اجزاق استعمال پر سر میں مہر خوشک دودھ کو دوبارہ پیک کرنے سٹورج کی گئی مختلف پاودرکٹس کی تجزیہ ریپورٹ نہ ہونے پر سیل کر دیا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو سوالی سے پنجاب فوڈ آثوریٹی کا ملتان میں گرینڈ آپریشن سامنے آیا ہے ڈائریکٹر آپریشن ساؤ شہزاد مکسی کی زیرنگرانے ملک پاودر ڈسٹریبوٹر پر چھاپا مارا گیا ہے پی اچھے ملتان کے معذور افراد کے لیے پارک بنانے کا اعلان محض اعلان کی حد تک محدود رہا پی اچھے ملتان کی جانے سے کلا کوہنا قاسم باگ پارک کے گیت معذور افراد کے لیے پارک بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں علی ریاض چپکل پی اچھے ملتان نے جو دعویے کیے تھے کہ ملتان شہر کے مختلف پارکوں میں معذور افراد کے لیے جو پارک بنایا جائیں گے تام اس حوالے سے کلا کوہنا قاسم باگ پارک کے گرد بھی جو جگہ پری پڑھویے کرسہ دراز جو پہلے پارک ہوا کرتے تھے وہاں پر بھی پی اچھے مخصوص بچوں کے لیے جو پارک بنایا جائیں گے لیکن یہاں پر نہ ابھی تک پارک کی کنسٹرکشن کے لیے کئی کام شروع کیا گیا حتیٰ کہ اس پارک کی حالت بھی انتہائی افتار ہے یہاں پر کسی قسم انتظار ماد نہیں کیے گئے ہیں پی اچھے کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ بہت جلد یہاں پر جو معذور افراد ان کے لیے پارک بنایا جائیں گا لیکن معذور افراد تو کیا یہاں پر جو عام شہری ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر محصوص بات جانتے ہیں یہاں پر شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیے کتنے عرصے سے اس پارک کی حالت ایسی ہے یہ بڑے عرصے سے ایسی پڑی ہوئی ہے اور کچھ عرصے پہلے پی اچھے کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ اس پارک کو معذور افراد کے لیے اور بیٹھنے کے لیے مسافروں کے لیے یہاں سائے دار جگہ بنائی جائے گی اور اس کی لوگیشن اچھی کے جائے گی لیکن ابھی تک تو حال جو ہے نا کوئی بھی ایسی کاروائی لائے عمل میں نہیں لائی جا رہی ابھی تک اس قسم میں کوئی اگڑا بات نہیں کیا جا رہے ہیں شہریوں کو جانب سے کہا جا رہے ہیں پی اچھے کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا یہاں پر معذور افراد کے لیے بنانے کے پارک کا وعدہ صرف وعدے کی حد تکی رہا علی ریاض آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپ ڈیٹ کریں چائل پرٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو کی چیئر پرسن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے چائل پرٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو ملتان میں تاحال نامالود بچوں کے لیے جگہ نہ بنائی جا سکی چیئر پرسن سی پی بی نے اپنے پچھلے دورے میں نامالود بچوں کے لیے نرسری بنانے کا وعدہ کیا تھا نامالود بچوں کے لیے نرسری نہ ہونے کے وجہ سے ملتان سے لا وارث ملنے والے بچوں کو لاہور بھیجوائے جاتا تھا اسے پر مزید تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں الاشباس سے جی بلکل چائل پرٹیکشن ویل فیر بیورو ملتان میں اب تک نامالود بچوں کے لیے جگہ نہ بنائی جا سکی جو بھی بچہ کچھرے کے ڈبے یا کہیں سے بھی لا وارث ملتا ہے اس کو لاہور بھیجوائے جاتا ہے ٹیم ریسکیو کر کے چائل پرٹیکشن ویل فیر بیورو کی چیئر پرسن سارا احمد نے اپنے پچھلے دورے میں کہا تھا کہ وہ جلد ہی چائل پرٹیکشن ویل فیر بیورو کی بلڈنگ کا مسئلہ حل کریں گی اور نامالود بچوں کے لیے بھی جگہ بنائی جائے گی بقاعدہ نرسری بنائی جائے گی مگر اب تک یہاں پر ایسا کچھ بھی نہ ہوا جو بھی یہاں پر بچے ملتے ہیں یا تو وہ چلڑن ہسپتال بھیجوائے جاتے ہیں ان کی انیشیل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد چائل پرٹیکشن ویل فیر بیورو انہیں ہیڈ آفیس بھیجوائے دیتا ہے سارا احمد نے پچھلی دو دفعہ ہی اپنے دورے میں یہ بات کی تھی کہ چائل پرٹیکشن ویل فیر بیورو سکا ہے اور نہ ہی چائل پرٹیکشن بہت شکریہ لشبہ اپنے اپ ڈیٹ کی ایسا والے سے آگ بڑھتے ہیں لیاکت پور چار ایل نہر خان بیلا میں تیس پور چوڑا شگاہ پڑ گیا چار گھنٹے گزرنے کے باوجود شگاہ پور نہ کیا جا سکا جبکہ پانی قریبی بستیوں میں داخل ہو گیا ہے شگاہ پڑنے سے کپاس جنتر مکعی کی فصلے تباہ ہونے کا خطرہ ہے کاشکاروں کا محکمہ انہار کے عملے کے خلاف احتجاز شگاہ پر کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں لیاکت پور چار ایل نہر خان بیلا میں تیس فٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا ہے رکھ کریں گے میاں چنو کا جہاں بستی مہرباد کچھری کنڈے میں تبدیل ہو گئی گندگی اور تافن سے شہریوں کو کھانے اور سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہے اور ڈیٹ کریں گے فخر زمان میاں چنو کے نواہی علاقہ بستی میراباد میں جہاں پر جگہ جگہ گندگی کے دھیر ہیں گندگی سے تافن ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سانس لینے میں دشواری ہے اس کے لساسات شہریوں کو بتانا ہے کہ ہمیں کھانا کھانے میں بھی دشواری مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ وہ موزی وبائیں بھوٹ رہی ہیں جس سے بچے جو ہیں وہ موزی ببائوں کا شکار ہو رہے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ایک شہری سر بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے اس گندگی کے حوالے سے سر اس گندگی کے حوالے سے یہ خالی پلات پڑا ہے ہم سائے جو بھی ہیں جو بھی کوئی گزرتا ہے کڑا کرکڑ جہاں پینکتا ہے بچوں کو بہت مشکل ہوتا ہے بدبو آتی ہے یہاں سے تو فرم فیلتا ہے بچے بماریوں کا شکار ہو رہے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہوا چلتی ہے تو سمیل آتی ہے ہماری اگزارش یہی ہے کہ بلدیا کام جو ہے یہاں پہ اپنے ڈرم رکھیں ان میں کڑا ڈالا جائے تاکہ ان بماریوں سے بچا جا سکے بہت شکر آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے دوسرے جانب میعوالی کندیا ریل بازار کے دکانداروں کا ریلوے انتظامیہ کے ناروہ رویے کے خلاف احتجاج مظاہرہ مظاہرین نے ریلوے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی بھی کی کہا کہ ریلوے کے دکانوں کی نیلامی کے خلاف ہائی کورٹ سے سٹھا لیا ہوئے لیکن ریلوے انتظامیہ مختلف طریقوں سے دکانداروں کو تنگ کر رہی ہے جبکہ انجمن تاجران کندیاں کے صادر ہارجی ملک اسحاق نے کہا کہ دکانوں کی نیلامی کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے لیکن ریلوے انتظامیہ کے جانب سے عدالتی فیصلے سے پہلے ہی غریب دکانداروں کو پریشان کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ریلوے انتظامیہ کا یہ رویہ ان کے کاروبار کو متاثر کر رہا ہے آپ کو بتائیں مظفرگر کے علاقے روحلہ والی کے رہائشوں کے لئے اچھے خبر سامنے آگئی سپریٹینڈنٹ انجینئر میپکو سرکل کے حکم پر بندہ اسحاق اور ڈمروالا میں نیا فیڈر فال کر دیا گیا اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے آمل ڈھوگر مظفرگر کے شہریوں کے لئے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مظفرگر کے علاقے روحلہ والی اور بندہ اسحاق میں جو دس سال سے جاری لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا اس کو جو حل کر دیا گیا اس سلسلے میں میپکو کے چیف انجینئر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دس سال سے لو والٹیج کی وجہ سے وہاں کے علاقہ مکینوں کو خاصی مسائل کا اور پریشانی کا جو وہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل کا جو وہ سامنا تھا جس کی وجہ سے ہر سال گرمیوں میں وہاں پر آٹھ سے دس گھنٹے کی جو وہ لوڈ شیڈنگ کی جاری تھی مگر اب جو وہاں پر نئے گریڈ سٹیشن کے ساتھ جو وہ ٹرانسپارمر کو منسلک کر دیا گیا جس کی وجہ سے دس سال سے جاری لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو حل ہو گیا اس موقع پر علاقہ مکین جو دے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میپکو حکام کی جانب سے یہ بڑا کارنامہ جو سر انجام دیا گیا اور روحیلہ والی میں جو کئی عرصے سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو جاری تھا اب اس پر جو کابو پانے میں مدد ملے گی اس سلسلے میں چیف انجینئر میپکو کے جانب سے یہ پتایا گیا کہ مزفرگڑ کے جن جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہاں پر ترقی آتی کام جو جاری اور خاص کر جو مزفرگڑ میں تلیری گریڈ سٹیشن ہے وہاں پر مرمتی کام جو روزانہ کی بنیاد پر کیا جارہا ہے کہ یہ جو آنے والے یہ مہینہ اور اگلا مہینہ گرمی گئے یہاں پر لوڈ شکریہ آمیڈوگر آپ نے اپ ڈیٹ کے ایسے حوالے سے دوسری جانب ایسی صدر ڈیجی خان اسد چانڈیا کی زیر صدارت تحصیل امن کمیٹی کا اجلاس ہوا مختلف مکتبہ فکر کے عراقین نے شرکت کی ایدر ازہ سے متعلق اجتماعات اور کرونا ایسو پیس سے متعلق گفتگو کی گئے ایڈی سی اسد چانڈیا کی امن اومان قائم رکھنے سے متعلق معتبرین سے اپیل بھی سامنے آئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں ایسی صدر ڈیجی خان اسد چانڈیا کی زیر صدارت تحصیل امن کمیٹی کا اجلاس ہوا رحیمیار خان میں ایڈیشنل ڈاپٹر کمیشنر ریوینیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی سربراہی میں انصداد ٹڈی دل کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گے بیوری چیف آسم صدیق ریوینیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی سربراہی میں ٹڈی دل کا جائزہ جلاس ہوا ڈاکٹر صاحب ٹڈی دل کی ریمیار خان میں کیا صورتحال ہے جی بسم اللہ رحمان الرحیم اس ٹائم بلکہ اردگرد کے جتنی اجلاں ہیں ہم سب سے رابطے میں ہوتے ہیں اگر کہیں پہ بھی ٹڈی دل کا کوئی سوام سپورٹ ہوتا ہے تو ہمیں ٹائم لی بتا دیتے ہیں تاکہ ہم ویل ان ٹائم پریپیرڈ ہوں سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی اپنے پنجاب کے واقعی اردگرد کے اجلابیں بھی ایون ہم نیوز فارکاسٹ میں یہ بھی چیک کرتے رہتے ہیں کہ اگر اکراوس بورڈر انڈیا میں بھی کہیں پہ سوام تو ہمیں پہلے ہی بتا لگ جائے تو اس ٹائم پہ تو ہمارے پاس اردگرد کے اجلاب سندھ میں ایک چھوٹا سو سوام ہمیں بتایا گیا کہ ہے اگر ڈریکشن ہماری سائیڈ پہ ونڈ کی رہی تو خدا نہ خاصتا وہ سوام شاید آ سکتا ہے لیکن وہ چھوٹا ہے اور ہم الیٹ ہے اس کے علاوہ مجھے بتایا گیا کہ بلوچستان میں لورالائی میں ایک سوام ہے جو کہ شاید اس طرف آنے ہی کوشش کرے گا لیکن فیلحال تک وہ بھی ادھر لورالائی میں ہی ہے اس سائیڈ پہ اس کے ڈریکشن نہیں ہے لیکن ہماری ٹیمز ہماری موزر لیول کی ٹیمز ہیں ہماری اگری کلچر کی ریونیو کی سب الیٹ ہیں اگر خدا نہ خاصتا کوئی سوام آتا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری فائٹ کریں گے آنڈھی کی وجہ سے آم کے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ روحیہ اتھلاش آری جو آنڈھی آئی ہے بہاولپور میں اس کی وجہ سے باغات کو خاصا نقصان ہوا ہے اور آم جو ہے میں آپ کو دکھاؤں کہ آم جو ہے وہ خاصا گر گیا ہے خراب ہوا ہے اور اس وقت بھی اس کی جو کٹیگری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپر تھا وہ یہاں پر موجود ہے بہت زیادہ حد تک وہ ڈیمیج ہوا ہے اور یہاں پر جو باغبان ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جسے سوزیں کیا حالات بڑے آنڈھی تھی بات آنڈھی تھی بڑے نقصان تھے پہلے آم بڑی فضل بڑی گھاٹا ہے ہی دفعہ جو جا کچھ بیماریاں آگئے ان کو جی پہلے کئی سال پہلے ایک پرانی بیماری آئی آم بڑی ماتا آم بڑی ماتا آم بڑی ماتا فروڑ فلای دہ گھاٹے اللہ دی مہربانی نال کیونکہ اندھے کچھ کنٹرول ہے فروڑ فلای دہ باگی جی ماتا آلی بیماریاں یہ آم کالے کالے نشانن کوئی تیلہ بی ہے اندھاری ہے جو آم بڑھٹے هلکی ہیں اندھاری ہے جو آم بڑھٹے نیسی آم بڑھٹے ڈیمیج تھی ویندے وہ کام دا نہیں ہوتا کار عمل نہیں ہوتا وہ یعنی کہ وہ بیکار تھی وہ یعنی کہ ایسا انہوں کو ہلکے تھوڑے دامان دے انہوں کو ایسا فروخت کرنے ہیں انہوں نے جو اچھا عام جلانے کارٹ سے علاقہ بچینے ہیں یہ پھر نقصان بڑے تھی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے سمجھے تھی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے بلکل ایسے جی اور اس دفعہ جو ہے کیونکہ کل کی بہت تہزاندی تھی بھاولپور میں بھی اور مختلف علاقوں میں تو عام جو ہے وہ اس کا خاصا نقصان ہوئے ہیں عام کے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے تلاشاری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائیوے پیٹرول کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کا دورے بہاولپور ایڈیشنل آئی جی کا بہاولپور میں پیٹرولنگ آفیس کے ریجنل آفیس کی نئی تعمیر ہونے والی امارت کا دورہ ایڈیشنل آئی جی نے امارت کے مختلف حصوں کا معاینا کیا میلسی لنگ چیک پوسٹ کا دورہ بھی کیا اس پی پیٹرولنگ محمد شریف نے ایڈیشنل آئی جی کو نئی تعمیر ہونے والی امارت اور چیک پوسٹ کے حوالے سے بریفنگ دی ہے ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کا دورہ جنوبی پنجاب دورہ بہاولپور کے دوران ایڈیشنل آئی جی کے اگزشتہ مواہ حاصل پور میں شہید ہونے والے پیٹرولنگ پولیس کے شہید کانسٹیبل کے گھرامت ایڈیشنل آئی جی نے پیٹرولنگ پولیس کے شہید کانسٹیبل کی فیملی کے لیے تیس لاکھ کا اعلان کیا ہے شہید کانسٹیبل شریف الدین کے بھائی کے لیے نوکری دینے کی بھی یقین دہانی کروا دی ایڈیشنل آئی جی نے پیٹرولنگ چیک پوسٹ انہتر سولنگ کا نام شریف الدین شہید چیک پوسٹ کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان بھی کیا دورانے ڈیوٹی حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا جانے والے ڈی جی خان کے سب انسپیکٹر محمد ددیم کی نماز جنازہ دا ڈی پیو اختر فاروق کی مرہوم کے نماز جنازہ میں شرکت ڈی جی خان سرکل کے ڈی ایس پیز بھی شریک ہوئے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئے دورانے ڈیوٹی حرکت قلب بند ہونے سے وفات پانے والے ڈی جی خان کے سب انسپیکٹر محمد ندیم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئے رحیمیہ خان سے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو وفاقی وزیر تعلیم چودری شفقت محمود کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے رحیمیہ خان مارڈل ٹاؤن کے قریب کلپ روڈ پر چودری شفقت محمود کی رہائشگاہ پر اظہار افسوس کے لیے لوگوں نے شرکت کی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے آمیر بھٹی رحیمیہ خان کے مارڈل ٹاؤن کے قریب کلپ روڈ پر وفاقی وزیر تعلیم چودری شفقت محمود کی رہائشگاہ پر ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت کرنے کے حوالے سے سیاسی سماجی مذہبی شخصیات اور یہاں پر جو ان کے قریب رشتہ دار ہیں ان کی جانب سے اظہار تازیت کرنے کا جو تانتا ہے وہ صبح سے ہی یہاں پر بندہ ہوا ہے اس حوال سے کر بات کیجئے کہ کون کون سی شخصیات یہاں پر ان کے پاس آئیں اور اظہار افسوس کیا ہے تو ان میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمن زکا اشرف پاکستان پپلز پارٹی کی رہنما اور سابق ایم پی اے چودری جاوید حسنداد گجر اس کے ساتھ سابق ایم پی اے اور مسلم لگنون کی رہنما چودری محمود الحسن چیمہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی شماجی شخصیات بھی یہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے یہاں پہ اظہار تازیت کیا ہے چودری شفقت محمود اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں چودری عامر محمود سے اور یہاں پہ اگر بات کیجئے تفصیلن تو رات بارہ بجے وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود کی والدہ کا جو نماز جنازہ تھا وہ رہی محرکہ کے نواحی علاقے چک ایک سو پانچ پی جو کہ جعفر آباد میں ادا کیا گیا اور پھر تدسین بھی ان کے آبائی جو قبرستان ہے گھر کے قریب وہاں پہ ادا کیا گیا اس کے ساتھ اگر بات کی جائے قرآن خانی کے بعد جو کل خانی کی تقریب ہوتی ہے اس سے اگر بات کی جائے تو کل خانی کے حوالے سے اہل خانہ کی جانب سے تحال جو ہے کنفرم جو اعلان ہے وہ نہیں کیا گیا اور جلد جلد ان کی جانب سے جو اہل خانہ کی جزرائیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اعلان آج شام تک کیا جائے گا اس کے ساتھ سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ ازار تازیت بھی کر رہے ہیں دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں تازیت کرنے آنے والوں کا دانتہ بندہ ہوا ہے بہت شکرے آمیر بھٹی آپ اس حوالے سے میں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو تہوئی کے نواحی علاقے بستی غازی نظام والی کے قریب درہ چناب میں میٹرک کے چار طالبیل نہاتے ہوئے دھوک گئے واقعی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی وارٹر سرچ ٹیم اور ایمبولنس موقع پر پہنچ گئے جبکہ لاپتہ ہونے والے بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشنز شروع کر دیا گیا بچوں کی عمرے پندرہ سے اٹھارہ سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پانچ فیسس سیلس ٹیس ختم ہونے پر چیرمن پی سی بی جے اے جاوید سحیل رحمانی کی دیگر ممبران کیمرہ پیس کانفرنس چاری ہے اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی جس سے ففٹی سیکس پرسنٹ ایکسپورٹ ہماری کٹن سے ہے تو ہماری پیداوار ففٹی پرسنٹ سے بھی کم ہو گئی ہے اس وقت گورنمنٹ کو امرجنسی نافذ کر کے سیڈ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ علاقے کے حساب سے سیڈ پروڈیوس کریں اور جو ہمارے ریسرچ سٹیشن ہیں ان کی فنڈنگ کریں اور جب ہمارے پاس ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ان کو ایکٹیو کریں اور یہ ہنگامی بنیاد اوپر اس کا ریزارٹ دیں اگر ملک کی بہتری چاہتے ہیں اگر اسی طرح سوچ رہے اور شوگر مافیا کے انڈر پریشر رہے تو یہ ملک نہ ترقی کر سکتا ہے یہ بے شک انڈسٹری بڑھا لیں انڈسٹری بڑھانے میں پانچ سال دس سال لگتے ہیں اگر کارٹن سیڈی ایک سال میں تیار کر دیں تو کاشت کار اس کا ریزارٹ اگلے سال دے گا دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہو رہا ہے جو ٹیکسٹائل کے ریٹ ہیں مارک اپ کے ہمارے ریٹ زیادہ ہیں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے ریٹ جو ہے نا کم ہے ہم اس ٹیکسٹائل کا حصہ ہیں ہمارا جو یونٹ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور سٹیٹ بینک گورنر سٹیٹ بینک اس کو دیکھیں اور ہم ایک ٹیم بنا کر ان کے پاس بھیجیں گے انشاءاللہ اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے اور انشورنس کا بھی ہمارے ساتھ یہی ہے جو ریٹ انشورنس کا ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ان کے ریٹ زیادہ ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوتی ہے جب کوئی کلیم جاتا ہے تو اس وقت جب انشورنس والے انشورنس کرتے ہیں اس وقت تو ان کو کلاز یاد نہیں آتی لیکن جب کلیم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی فلان کلازز آپ کا ڈسٹینس ٹھیک نہیں ہے آپ کا پانی کا آرینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ گاریجمنٹ ہمارا ٹھیک نہیں تھا تو انشورنس نہ کرتے اگر آپ نے انشورنس کی ہے تو آپ کو اس کا کلیم دینا چاہیے اس کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ٹمیٹی بنا کے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے گارمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح باقی سیکٹر کو ریلیف دیا ہے ہماری جننگ اڈسٹری کو بھی ریلیف دیں اور خاص طور پر جو ہمارے بقیع جات ٹیکسٹائل کے پاس ہیں ٹیکسٹائل ملوارے اس میں تعامل نہیں کرے ہم اپٹما کے چیئرمین سے اور ان کی کمیٹی سے ریکسٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹھ کے کوئی لائے عمل تیار کریں اور ہمیں جو بقیع جات ہیں وہ پے کیے جائیں اگر اس طرح ہماری جننگ اڈسٹری کو اگنور کیا جاتا رہا تو یہ بنیاد ہے اگر جننگ اڈسٹری نہیں رہے گی تو ٹیکسٹائل بھی نہیں رہے گی میں کافی ٹائم لے چکے ہیں سارے دوست میں مختصر یہی عرض کرنا تھا باقی تمام دوستوں کو میں بہت مشکور ہوں خاص طور پر میڈیا کا میرے ساتھ جو تعاونہ آپ لوگوں نے کیا ہے وہ آج تک یاد ہے مجھے پھر میڈیا کو اور اپنے دوستوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میڈیا کے دوستوں کا خوضہ داروں جنہوں نے پاکستان کارٹن جنرل ایسوسییشن کے آفیس میں آکے ہماری کا کردگی سننے کے لیے بخ نکالا یقیناً اس مشکل صورتحال میں جو کہ کوویڈ کی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کرو نا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے ٹرافک پولیس کے آگاہی مہم ڈی ایس پی ٹرافک پولیس اسحاق سیال مختلف بسوں کی چیکنگ کی بغیر ماسک مسافروں کو کرونا ایسو پیس بارے لیکچر دیا ڈی ایس پی ٹرافک مہر اسحاق سیال کہتے ہیں اوورلوڈنگ اوورورڈ سپیڈنگ والی گاڑیوں کو کسی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک کی زیر صدارت ڈسٹرک والیٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جرنل نے شرکت کی ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلے آپ کو ڈیپٹی کمیشنر کی زیر صرف براہی ڈسٹرک والیٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جرنل کمر الزمان کیسرانی اسسسٹن کمیشنیر سٹی آبدا فرید سی او ہیل ڈاکٹر ارشد ملک نے شرکت کی ہے آپ کو بتائیں ملتان انصاف لارس فورم کے مکلہ نے کرونا وائرس سے فرنٹ لائن پر مقابلہ کرنے والے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے از پر مزید تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گے مہار عمران جی بالکل کرونا حالات کے بیشے نظر ملتان میں وکلا کمیونٹی کی جانب سے ایک اچھی جو روایت ایک چیز جو سامنے آئی ہے جس میں فرنٹ لائن پر جو فرنٹ لائن سپاہی ڈاکٹرز ہیں ان کو نشتر اسپطال کے مختلف وارز میں جا کر جو ہے وہ گلدستے بھی پیش کیے گئے اور ان کو سلوٹ بھی وکلا کمیونٹی کی جانب سے وہ کیا گیا ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انصاف لائرس فورم کی جانب سے ایک جو یہ بڑا اقدام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں واضح رہے کہ نشتر اسپطال میں تقریباً ایک سو کے قریب جو ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور مختل جو عملہ ہے وہ کرونا کا شکار بھی ہوا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر جو کرونا کے پیشنٹ سے نمٹ بھی رہے ہیں یہاں پہ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹری ڈاکٹر اجاز مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانے کے سر کیا کہیں گے وکلا کے اس اقدام کی حالے سے دیکھیں جی وکلا ہمیشہ اچھا اقدام کرتے ہیں اور یہ آج اگل کی طرف سے بہت اچھا جسچر ہے جس کے تحت نہ صرف ڈاکٹرز کو موٹیویشن پیرامیڈکس کو نرسز کو تمام کو موٹیویشن ملے گی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا کام کریں گے ہم لوگ بلکل ہر لحاظ سے ہر جگہ پہ ہم نے ایک دن بھی اپنا ایوارڈز نہیں بنتی ہے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں ریگولر کیونکہ دیکھیں کرونا اگر آیا مگر باقی امراض بھی جاری ہیں اور وہ سب لوگ تکلیف میں ہیں ہم نے ان کا بھی علاج کرنا ہے تو ہمارے نشتر میں کوئی ڈیوارڈمنٹ بند نہیں ہوا اور ہم ہر جگہ پہ بلکل اسی طرح کام کریں جس طرح ہمیں کام کرنا ہے اگر جی ہمارے کچھ ڈاکٹرز سفر بھی کیے مگر اللہ کا شکر ہے سب ریکوور ہو گئے ہیں اور سب واپس دوبارہ اسی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح پہلے خطر انصاف لائرز فورم یہاں پہ شازے بفشار صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں کیا کہیں گے کیسے خیال آیا اور ان کو خراج تحسین ساری دنیا جو ہے وہ اس کرونا وائرس سے جو ہے وہ متاثر ہے اور خاص طور پر ہمارا پاکستان ایک انتہائی معاشی طور پر کمزور ملک ہے وہ بھی اسی کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے اور یہاں پر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو پیرامیڈک سٹاف ہیں یہاں پر وہ انتہائی کم وسائل کے اندر رہے ہیں بہت شکر مہر عمران آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے دوسرے جانب زلے انتظامیہ کی جانب سے کروڑ کے درائے کٹاؤ کے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زاہد سربراز متاثرین کو جو ہے امداد فرام کرنے کے حوالے سے آج کروڑ لالیسن کے اندر یہ تقریب کے نقاط کیا گیا ہے جس کے اندر اسسٹنٹ کمیشنر کروڑ لالیسن آسف اقبال اور فوکل جو ہے انچار ریلیف پروگرام اورنگ زیب خان جوتا نے جو ہے سامان تقسیم کیا اس حوالے سے اس سامان کے بات کی جائے تو اس سامان کے در جو خیمے ہیں کھانے پینے کشیاں ہیں آٹا چینی اور جیدی کا جو سامان ہے وہ شامل ہے اسسٹنٹ کمیشنر سے بات کرتے ہیں سر آج کی جو تقریب ہے کتنے لوگوں کو سامان فرام کر جا رہا ہے اس کے مقصد کیا ہے سر 26 ایسے خاندان جو ڈی سی صاحب کے وزٹ کے دوران ایڈنٹیفائے ہوئے تھے جو تین دن پہلے انہوں نے موزہ راکھوہ میں جہاں پہ دریائے سندھ کا کٹاؤ آپ لوگوں نے بھی دیکھا وہ بہت شدد سے ہے تو یہ ایک کاوش ہے جس میں ان کو ہم نے ایک تیمپریری ریلیف دیا ہے ہم نے ان کو جیسے آپ نے تفصیل بتائی ان کو امدادی سامان دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کٹاؤ کی شدد کو روکنے کے لیے بھی فیزیبلیٹی سٹڈی اور ایرگیشن کے ساتھ لائزن کے ساتھ دیسی صاحب کی طرف سے جیسے ادایات جاری ہوئی ہیں اس پر بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس پر بھی سالیڈ ڈیویلپمنٹ ہوگی اس پر کٹاؤ کر روکنے کے حالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے فوکل پرسن انچار سر موجود ہیں سر کتنا لوگوں مزید لوگوں کے اس وان فرام کیا جائے گا اس طرح سے ہے کہ ابھی تو اس سال میں لوگوں کا نقصان ہوا ہے جن کے گھر گرے ہیں یا زمین کا نقصان ہوا ہے پارچلی یا فولی تو ان کی لسٹ تیار کی گئی ہے اور 26 گرانے تھے ان سب کو ہم راشن دے رہے ہیں ان فیوچر بھی گورنمنٹ اس طرح کی جو ریلیف کی ایکٹیوٹیز ہے وہ کرتی رہے گی اگر مزید متاثرین سامنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی امدادی پیکج جو گورنمنٹ کی طرف سوکتا ہے وہ ہم دیں گے جی پھرکل درائی کٹاؤ متاثرین جو ہیں اب اس مسئبت گھڑی بکیلے نہیں ہیں بلکہ زرائین زی بہت شکریہ زاہد سر فراز آپ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اسے کے ساتھ اسٹوڈیو سے فروق کے لئے اتنا ہے